محمد رجوان کی ہوگی ٹیم سے چھٹی پاکستان کو ملا سائد افریدی سے بھی خطرناک بل لیواج جیہاں دوستو آرلینڈ اور پاکستان کے بیچ رویوار کو کھیلے گئے تین میچوں کی ٹی ٹونٹی شریج کے دوسرے مقابلے میں گرین آرمی کو محمد رجوان کا ریپلیسمنٹ مل گیا ہے پاکستان نے اس مقابلے میں آرلینڈ کو ساتھ وکٹ سہرہ کر ساندار جیت درج حاصل کی اور شریج میں ایک ایک سے برابری بھی کر لی اس مقابلے میں محمد رجوان کو پلئر آف دا میچ چونہ گیا رجوان نے چھالیس گیند میں چار چھکی اور چھ چوکوں کی مدد سے ناباد پشتر رنگ پاری کھلی حالانکہ عام طور پر رجوان اتنی تیج گتی سے رن نہیں بناتے لیکن اس مقابلے میں انہوں نے 163 کے آس پاس کی سٹائک ریٹ سے بل لیواجی کی اور ٹیم کو جیت دلائی اس جیت میں ایک اور بل لیواج کا یوگدان رہا جس کی بدولت پاکستان نے ستروے آور میں جیت درج کی پاکستان کے وکٹ کیپر بل لیواج آجم خان نے اس مقابلے میں صرف دس گیندوں کا سامنا کیا اور چار چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے تیس رنگ بنائے آجم خان کا سٹائک ریٹ تین سو کا رہا آپ کو بتا دیکھی پچھلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں محمد رجوان اور بابر آجم کی سٹائک ریٹ پر کافی سوال اٹھائے تھے ایسے میں پاکستان کی ٹیم میں آجم خان کو وکٹ کیپر کے طور پر کھلائے جاتا ہے تو ویہ تیج گتی سے آخری آوروں میں رن بھی بنائیں گے اور وکٹ کے پیچھے اچھی بھومی کا بھی نبائیں گے ویہ رجوان کے اچھے وکلپ ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے دس ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے والے آجم خان نے اپنا بیسٹ سکور بھی بنایا اور اگر ویہ پاکستان کی ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ٹیم میں سامل ہوتے ہیں تو میڈل آرڈر اور مجود ہو جائے گا